سید انتہ قلیل نے فرمایا فرمایا کہ صحابہ تمام لوگاوچوں قرآن پڑھنے والا اوہ بندہ خوبصورت قرآن پڑھنے والا اوہ بندہ جنہوں تسی قرآن پڑھ دیا ہویا سنو تے توانو یقین ہو جا کہ اللہ کو نوڈر دیا ہویا قرآن بھی تلاوے فرما رہے اللہ کو نوڈر دیا قرآن قرآن نے دے اندر اتر رہے آئے اوہ سارے آمیچوں زیادہ افضلنا سب تو زیادہ اوہ بندہ چنگائنا اللہ اکبر اللہ اللہ سونا قرآن قرآن سونا میرے حضور نے فرمایا لئی سام اللہ ملل یتغن بالقرآن فرمایا سادہ تے او دن علت اللہ کی کوئی نہیں سانوی کوئی روایت یہ آ دے من غشا فلئی سامنہ دو دلیں لے کے لائیے لیکن پانی بھی پائی جا رہے پٹرول پان پانے ہمیں لے کے لائیے من غشا فلئی سامنہ ملاوٹ نہیں لیکن وہ بھی کوئی دھگر مگڑ کیتی جا رہے کپڑے آنے ہم لے کے لائیے کہ من غشا فلئی سامنہ ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے وہ بھی کیتی جا رہے اللہ معاف فرما اللہ قلیل خدا دیکھتے کاری صاحب کیوں برس دے ہوئے نہ تھے میں کہاں گا کہ تسی اوہ تاند نہیں خراب پوری تانی بگڑ چکی ہے کلی تاند دا مسئلہ اندہ تی چار پر آ جا کے رالکے سمجھا لیندے پوری تانی بگڑی ہے انتے گال جگہ جگہ تے ہوئے گی تے مسئلہ کسے پاسے لگے گا اللہ اکبر اللہ اللہ فرمایا لئی سامنلا او دا ساڈنال تعلق کوئی نہیں مل لم یتغن بالقرآن فرمایا جگہ قرآن سنا کر کے سنی آباز مل نہیں پردہ سبحان اللہ میں نے بابا جی اکثر بزرگ اپنے یاد آئے ساڈے نانا ابو نے قرآن پڑھ رہے ہونا تے جڑی اللہ پاک نونن وواز دیتی سی اللہ دے ولی سن اوہ نال نال مزے لیا کے قرآن پڑھنا سبحان اللہ اور جڑے بزرگ اکثر پیش رہے تو اسی بزرگ لالو نا آج کال دے بچیاں کل ٹائم کوئی نہیں رو دی تسکین ہی کوئی نہیں قرآن اندر کہندے نے جی سانو تے گانے آنا لگے تسکین مل دی ہے اوہ جڑے اپنا آگینے اوہ سیکھ سکھڑے انہا دے سن لو اوہ در لیاں دے ایک در لیاں پیش لیاں دے سانو جی بڑا سکون آگیا اوہ میں کہو یارے تے گالان کٹی جائیں دے پھر سانو گا سپر گالان چی بھی سکون آندا اللہ معاف فرمائے اوہ گالان چی بھی سکون آسل کری جا رہے نے تے قرآن نال سکون نہیں ملدہ پرانے باپے بزرگ بیٹھے میری گل اجوان بھی جڑے بیٹھے پہنتی ہیں چاری ہیں سال نالے انہا نو گالے سمجھ آگئی ہے کہ جدو بزرگ اکثر کارچمائی قرآن پڑھ دی کہڑے سنے انداز نال اممہ جی رمضان آندا اممہ کر دیا ماما پہنا قرآن پڑھ دیا بڑیا مائیا اوکٹا سونا سونا قرآن پڑھ دیا انہا نو پتاسی لئیسا منہ مل لمیتا غنلا بالقرآن